سیقہ نماز ہمارا یہ چپٹر مکمل نہیں ہوا تھا ہم نے آدھا پڑھا تھا آج ہم اس کو مکمل کریں گے اس سے پہلے ہم سبق کا ریکیپ کر لیتے ہیں یعنی کہ آدھا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیا کیا پڑھا تھا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے اور ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا کہ نماز ہم کس طرح سے آدھا کرتے ہیں نماز آدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اور نیت کسے کہتے ہیں دل میں کسی کام کے کرنے کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے اور ہم نیت کیسے کرتے ہیں ہم نیت ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں نیت کرتی ہوں میں دو رکعت فجر نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبے کی طرف نیت کرنے کے بعد تکبیر تکبیر کس طرح سے ہوتی ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر عورتیں سینے پر ہاتھ بانتی ہیں اور مرد ناف کے اوپر تکبیر کے بعد سنہ پڑھی جاتی ہے اور سنہ کے کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک سنہ کے بعد تاؤس پڑھتے ہیں یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تاؤس کے بعد تاؤس کے بعد ہم تاؤس پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤس کے بعد قیام کرتے ہیں یعنی کہ تاؤس کے بعد کھڑے ہو کر سورت الفاتحہ اور کوئی بھی دوسری ایک سورت پڑھنا قیام کہلاتا ہے قیام کے بعد رکو کیا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو گھڑنوں پر رکھ کر جھکنے کو رکو کہتے ہیں اور رکو میں ہم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں رکو سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تصمیح کہلاتی ہے تصمیح یعنی کہ ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حامدہ ربنا لگ الحمد تصمیح کے بعد سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر اس طرح ٹیکنا کہ ماتھا دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہو اور اس وقت ہم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں رکو میں ہم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ سجدے کے بعد قادہ کیا جاتا ہے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کو قادہ کہتے ہیں اور ہر دو رکعات کے بعد قادہ کیا جاتا ہے جس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کردن موڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں بچوں ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا آج ہم اس سبق کو مکمل کریں گے ہمارا اگلا ٹوپک ہے نماز کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صفحہ نمبر بائیس صفحہ نمبر بائیس پر دیکھئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا جس نے فجر کی نماز باجمات ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا تو بچوں یہاں پر باجمات نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرے گا اسے آدھی رات کے برابر قیام کرنے کا ثواب ملے گا اور جو فجر کی نماز باجمات ادا کرے گا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا یعنی کہ اس کو ایسا عجر ملے گا کہ اس نے جیسے پوری رات نماز بڑھی ہو جو جس نے بندہ بندہ نماز 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 ملے گا بڑھا تھا تیسرا فرمان نماز نماز چاہیے چاہیے کہ ہم جسم کو تمام گندگیوں سے پاک رکھیں اور ساف ستھرے کپڑے پہنیں اور دل سے برے خیالات نکال دیں اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں وضو کے علاوہ بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نص ایمان ہے اور ہمیں اپنے جسم کو تو گندگیوں سے پاک رکھنا ہی چاہیے لیکن اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے ہم دل کو پاک اور صاف کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اپنے دل سے برے خیالات نکال دیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اس کے بعد ہیں آداب نماز یعنی نماز پڑھنے کے آداب نماز پڑھنے کے لئے کیا کیا باتیں ضروری ہیں اور ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا جائیے یہ ہم سیکھتے ہیں نماز پڑھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف اور باوضو ہوں نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اگر تنہا نماز پڑھیں تو نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اور نظریں جھکی ہوئی اور سجدہ گہ پر ہونی چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے میں قیام کے دوران آپ تلاوت نہیں کریں گے آدھاب نماز نے ہم نے کیا سیکھا کہ نماز پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پاک صاف اور بوضو جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے اور اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کریں ہماری نظریں چھکی ہوئی ہوں اور جب اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ میں قیام کے دوران ہم تلاوت نہیں کریں جو بچوں ہم نے سیکھے نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں اور آداب نماز آپ یہ سبق اچھی طرح سے پڑھنے کی مشک کر لیجئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ